بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جے ڈیر سٹورنٹ آج نائند کلاسی اس کا جی چیپٹر نبر بارہ کچھ سٹورنٹ نکائے کے سر ہمیں مسئلے جو ہے نا وہ ذرا ریپیٹ کروا دیں تو اس میں جی آپ کا مسئلہ نبر ایک ہے باب نبر بارہ کا جی اردو میڈیم والوں کے لیے ہے اس میں یہ دعویٰ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اگر ایک نکتہ کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نکتہ کطع خط کے سیروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا اس میں بیٹا آپ نے کرنا کیا ہو گیا آپ نے صرف اس دعویٰ کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کے مطابق آپ نے پھر شکل بنانی ہے پھر اس میں ہوتا کیا ہے ایک دعویٰ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے مطلوب عمل اور ثبوت اور یہ بیٹا آپ لوگ کہتا ہے ڈریکٹ آٹھ نمبر کا مسئلہ آتا ہے اگر آپ اس کو کہہ لیتے ہیں تو آٹھ نمبر ڈریکٹ آپ کی پاکٹ میں ہوں گے یعنی کہ انشائیہ حصے کے اندر آپ نے تین سوالات کرنی ہوتے ہیں جن میں سے جو سوال نمبر نائن ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے مسئلہ یہی ہوتا ہے یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے آٹھ نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا بیٹا اگر ایک نکتہ یعنی کہ کسی ایک نکتے کی بات ہو رہی ہے کسی قطع خط کے قطع خط کون سا خط جس کو کٹا جاتا ہے کہ عمودی ناصر پر عمود جو ہوتا ہے جو نائنٹی ڈگری پر ہوں پر واقع ہو ٹھیک ہے جی مثلا اس میں ہم جی میں آپ کو یہ شکل کے ذریعے سی بھی سمجھانے کے کو کوشش کروں گا اس پہ آپ نے گوھر کرنا ہے جی فارزمپل اے اور بی یہ ہمارے پاس ایک خط ہے جی ٹھیک ہے اب اس کو جی کٹ رہا ہے کون سا خط کٹ رہا ہے یہ والا خط اس کو کٹ رہا ہے جی ٹھیک ہو گیا اب یہ کٹہ خط کاٹنے والا ہو گیا جو عمودی ناصر ہے یہ جو عمود ہے اس پر ایک نکتہ جو ہے فارزمپل اگر ہم یہاں پر یہ ایک نکتہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نکتہ ہے اب وہ نکتہ کٹہ خط کے سروں سے اب یہ جو کٹنے والا خط ہے اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ وہ مساوی ہے بس اس کو سمجھیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اے بھی ہمارے پاس ایک خط ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو یہ عمود ایک اس نے کاٹا ہے اس کا نام جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں یہ شوا جو ہے اس کا نام ہم ال رکھ دیتے ہیں یہ نکتہ جو ہے اس کو نکتہ پی کہہ دیتے ہیں جی یہ نکتہ پی ہے اور جس جگہ اس نے کاٹا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نکتہ سی کے نام سے اور یہ نائنٹی ڈگری یہ بھی نائنٹی ڈگری ہے جی ٹھیک ہے یہ ایک شوا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہم ایم یعنی کہ ال ایم ایک شوا ہے جس نے اے بی خط کو نکتہ سی پر کتا کیا جی اوکی ہوگی بات چلیں جی اس کے بعد ہمیں معلوم میں کیا ہے ایک خط ٹھیک ہے اور ایک خط ایل ایم کتا خط اے بی کو نکتہ سی پر اس طرح کتا کرتا ہے کہ اب اس نے کیا کیا جی اے بی خط ہے ایل ایم جو شوا ہے ٹھیک ہے اس نے اس کو نکتہ سی کے اوپر کتا کیا جی اب اس میں ہوا کیا ہے جی کہ یہ جو ال ایم یہ شوا کی علامت ہے دونوں طرف ایرو کے نشان ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے امود ہے یہ امود کی علامت ہے جی امود ہے کس پر اے بی خط پر بات سمجھ میں آگئی یعنی کہ بس اس کو اس کو پڑا شکل بنا دی اب شکل کو دیکھ کر ہم نے باقی جو معلوم کے اندر ہمیں پتا چل گیا مطلوب عمل اور ثبوت اور بیانات یہ ہم نے آل کرنی ہے جی اچھا بیٹا اس میں کیا ہے ایل ایم ایک شوا ہے جو کہ امود ہے اے بی خط پر اور اے سی اے سی خط پر اے سی بی خط پر اے سی بی 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 خط متماثل ہے مطلب برابر ہے کس کے اے سی خط کونس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اے سی خط متماثل ہے بی سی خط کے اب بی سی کونس ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمیں معلوم ہے یہ بی سی کے بی 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 ب پی اے خط اب کیا ہے متماثل ہے کس چیز کے پی بی پی بی خط کے اب وہ کونس ہے جی اب یہاں سے ہم نے یہ جو نکتہ پی ہے اس کو ہم نے ڈوٹڈ کے ذریعے سے اے سے ملا دیا اسی طریقے سے اس کو ہم نے بی سے ملا دیا جی ٹھیک ہے اب یہ پی اے یہ والا یہ وہ بتا رہا ہے اس کو ثابت کریں کہ پی اے یہ والا مطلوب یہ ثابت کرنا ہے جی پی اے مسابق اس کے ہے پی بی کے جی اوکی ہو گیا اب لہٰذا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے جی اب عمل میں ہم نے کیا کیا جی کہ ایل ایم یہ جو ایک شعہ ہے ٹھیک ہے شعہ ایل ایم پر ایک نکتہ پی لیں یہ ہم نے جی اس پر نکتہ پی لیا جی اب ہم نے کیا کیا جی پی کو نکتہ اے اور بی سے ملائیں جی یعنی کہ یہ ہم نے اے سے بھی ملا دیا بی سے ملا دیا اب بیٹا یہاں پر کیا ہو گیا جی اب اس پر غور کرنا میں نے اس حصے کو چھپا دیا تو یہ ہماری ایک مسلس بن گئی اگر اس حصے کو چھپا دوں تو ادھر سے یہ ہماری ایک مسلس بن گئی اس کا مطلب ہے یہ دو مسلسیں بن گئی ہیں لہذا ہم ثبوت یہ لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے جی بیانات اور یہاں پر لکھیں گے جی دلائل ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے بیٹا دیکھنا ہے اس کو دیکھتے جائیں اس کو حل کرتے جائیں گے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جی سب سے پہلی بات بیٹا کہ ہمارے پاس بن گئی ہیں دو مسلسیں ایک مسلس بن گئی ہے اے سی پی اب یہ کون سی ہے اے سی اور یہ بی جی یہ مسلس بن گئی اور دوسری ہمارے پاس ہے اب اس کو کہتے ہیں اس کے اندر مطابقت ہے جی مطابقت کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون کون سی چیز ان میں برابر آتی ہے کون سی نہیں آرہی دوسری آتی ہے بی سی پی ٹھیک ہو گیا پہلے مسلس کون سی ہے اے یہاں سے ادھر سے شروع کیا ہے اے ٹھیک ہے سی پی دوسری بی سی پی اب اس میں بیٹا ہے کیا سب سے پہلی بات یہ ہے مسلس کی سے کہتے ہیں ایسی بند شکل جس میں تین جو ہے وہ ازلا ہوتے ہیں اور تین ہی ذاویہ ہوتے ہیں اب اس میں دیکھئے اس میں ایک یہ زلہ ہے یہ بھی زلہ ہے یہ بھی زلہ یہ بھی زلہ یہ زیلہ یہ زاویہ یہ زاویہ یہ زاویہ اس طرح کے سے یہ زاویہ یہ زاویہ اور یہ زاویہ جی کیوں ہو گیا اسی کی ہم نے بات کرنی ہے آپ دیکھئے ذرا اس کے اندر جب مطابقت کریں گے ان دونوں میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہیں تو بیٹا ایک چھوٹے سے روکیسٹ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو کینڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک اور کمیٹس بھی کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو بلکل کھلی پرمیشن ہے جی اور اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے جی تھانکیو جی اچھا جی بیٹا دیکھیں مسلس پرنگی دو اے سی پی اور بی سی پی اب اس میں کیا کہہ چیزیں آتی ہیں سب سے پہلا اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اے سی یعنی کہ اے سی یہ والا خات ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ برابر کس کے ہیں یہ بی سی کے یہاں سے ہم نے شروع کرتے ہیں اس خات سے اے سی خات متماثل ہے بی سی خات کے اب دلال کے اندر دلیل کے اندر ہم کیا لکھیں گے کہ یہ تو جی ہمیں اے سی برابر ہے بی سی کے یہ تو ہمیں معلوم ہے یہاں پر ہم لکھ دیں گے ڈریکٹ معلوم ہے جی ہمیں اگلی بات کرتے ہیں یہ تو خات کی بات ہوگی اب اس میں دیکھئے اس میں ایک زاویہ بن رہا ہے کون سے زاویہ بن رہا ہے یہاں سے اے سی پی یہاں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ انگل اے سی پی متماثل ہے کس زاویہ کے لنہیں کہ یہ زاویہ جو ہے کس کے برابر ہے بی سی پی کے زاویہ بی سی پی کے اب یہ کیا ہے یہ جی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو پی سی خط ہے پی سی یہ والا ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے جی یہ عمود ہے کس پر اے بی خط پر لہذا یعنی کہ نکتہ سی پر یعنی یعنی کہ سی پر ایک زاویہ جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کے برابر ہے نائنٹی ڈگری کے نوے درجے کے جو عمود ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری کی ہوتا ہے اس کے بعد بیٹا کون سے کرتے ہیں اب یہ تو ہمارے پاس ہو گیا پہلے ہم نے ایسی خط کی بی سی خط کے ساتھ موازنہ کر دیا دوسرا اس زاویہ کا ہم نے کر دیا اب تیسرا ہم کیا کرتے ہیں اس کو عمود کو کر دیتے ہیں یہ گارہ یہاں پر لکھیں گے پی سی خط اب یہ کیا ہے یہ بھی متماثل ہے کس کے پی سی کے اب بھی یہ کیسے ہو گیا ابھی پی سی پی سی کے برابر ہے بیٹا یہ دیکھیں کہ یہ جو پی سی ہے یہ والا جو اس کا خط ہے یہ اس مسلس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے یعنی کہ یہ دونوں طرف ہے لہذا لکھیں گے پی سی خط برابر ہے پی سی خط کے اس کو ہم دلیل میں کیا لکھیں گے بھئی یہ تو مشترک ہے دونوں طرف ہے اس کا یعنی کہ اس مسلس کے ساتھ بھی یہ اور اس مسلس کے ساتھ بھی ہے اوکی ہوگی بات یعنی کہ یہ ہمارے پاس تین چیزیں آگئی پہلا ہم نے خط کا موازنہ کر دیا پھر زاویہ کا کر دیا پھر یہ کر دیا جو اب ہم کیا کہتے ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلس اے سی پی متماصل ہے کس کے یہ مسلس کے علامت ہے بھئی ٹھیک ہے مسلس بی سی پی کے اب اس کے ہم نے موازنہ کس کس چیز کا کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے یہ والا خط یہ زلہ یعنی کہ یہ زلہ کا کیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کس چیز کا کیا ہے یہ زاویہ کا کیا ہے پھر ہم نے یہ زلہ کا کیا ٹھیک ہوگی بھار لہذا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں زواد زے زواد اب یہ کیا ہو گیا بھئی یہ زواد سے بنتا ہے زلہ زاویہ زلہ ٹھیک ہے زلہ زاویہ زلہ کا موزوہ یعنی کہ موزوہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے زلہ کا زاویہ کا اور زلہ کی بات کیا جی اوکی ہوگی بات لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یا پس ثابت ہوا کے پس ثابت ہوا کے پی اے خط متماسل ہے پی بی خط کہ جی اوکی ہوگیا جی یہاں پر آپ لکھیں گے جی متماسل 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 کہتے ہیں برابر کو متماسل مسلسوں کے متناظرہ ازلہ یہ لے جی ٹھیک ہوگیا ازلہ زلہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ زاویہ انہوں نے کتاب والوں نے زاویہ لکھا یہ زاویہ نہیں ہے بیٹا یہ زلہ ہے چونکہ یہ زلہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک متماسل 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 متناظرہ ازلہ تو بیٹا یہ تھا آپ کا جی مسئلہ نمبر ایک تو امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو یہاں پر آخر پہ آپ لوگوں لکھ دیں جی پروڈ لیں بیٹا یہ آپ کا جی مسئلہ نمبر ایک جو ہے وہ حل ہو گیا آٹھ نمبر آپ کی پاکٹ میں صرف آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو جی ٹھیک ہو گیا جی تو امید ہے جی کہ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی آخر پہ میں پھر ایک روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ہماری اس کا آوش کو ہماری اوصلہ افضائی کے لیے آپ کمیٹس کریں اور اس کے بعد آگے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے آپ کے محبتوں کا بہت شکریہ ہم آپ کے لیے دعا گوئے ہیں کہ مالخالق آپ کو اس امتیان میں بھی اور زندگی کے ہر امتیان میں کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے چھے ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ